بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیرے دوستو میں ہوں ریاض اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو پیکٹلی کمیونکیشن دوستو اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی کہتا کہ ہم آئی سنٹر ایکس موبائل اپلیکیشن میں کس طرح لاغن ہوتے ہیں پھر ہم اس میں کس طرح پراجیکٹ کو چینج کرتے ہیں اور پھر ہم کس طرح پول ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں آج ہم اسی ویڈیو کے اندر ای سروے کا ٹیسٹ پر پام کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ جس اس ٹیم ہم زونگ سی امپاک کی رول اوٹ سیٹ انسٹال کرتے ہیں تو انسٹالیشن سے پہلے ہم ای سروے کرتے ہیں ای سروے میں جسٹ آپ لوگوں نے سیٹ آئی ڈی ڈالنی ہوتی ہے ٹاور کے چاروں لکس کی تصویریں ڈالنی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے سیٹ کی کوارڈینیٹس ڈالنی ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ای سروے کا ٹاسک پر پام کرنا ہے تو اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ اند ت دیکھئے ای سروے میں اور بھی اپشنز زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ جب سیٹ آئی ڈی ڈالتے ہیں ٹاور کی چاروں لکس کی تصویریں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ سیٹ کی کوارڈینیٹس ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارا ای سروے کا ٹاسک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا جو منیجمنٹ ہے وہ اسی ای سروے کا ٹاسک جو ہے نا وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے ان دو تین اپشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو چلے جی ٹیم ویسٹ کے ب موسیقی اچھا پسنز جس طرح کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو پول ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ کر سکایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پول ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اپ ڈیٹڈ ڈیٹ ڈیٹ ان ٹائم منشن ہے سیٹ ڈیٹا بیس ڈیٹا ٹاس ڈیٹ اور مٹیریل ڈیٹا کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بیک ایرو پر کلک کرنا ہے بیک ایرو پر کلک کرنے کے بعد ایٹی ایسیس پر کلک کرنا ہے ایٹی ایسیس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آل سٹیٹس آلیڈی سیلکٹڈ ہے اور ریٹ سیٹ پر اگر آپ کو یہ پول ڈاؤن لوڈ والا اپشن نظر آ رہا ہو گرین سا تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے آل پر کلک کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ آل کر کے کنپم کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ ٹاسک اور ڈاؤن لوڈ ٹمپلیٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ٹاسٹ جو ہے نا وہ سکسیسپل ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور ڈاؤنلوڈ ٹمپلیٹ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے پیلڈ ہو گیا ہے یہ آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر ڈیپنڈ ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ٹیک ہو تو یہ جلدی ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ٹمپلیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سروے اینڈ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہو اور اپنی سیٹ کی آئی ڈی آپ لوگوں نے ادھر سرچ کرنا ہے میری تریپ پنچار سے ستاؤن ہے تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور ابھی ادھر آپ لوگوں نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد سٹارٹ سیکسس آ جائے گا اور ادھر آپ لوگوں نے ٹیکسٹ ان فارمیشن میں آنا ہے ادھر رین پر سیلٹ کرنا ہے رین پر سیلٹ کرنے کے بعد رین سیٹ آئی ڈی ادھر آپ لوگوں نے اپنی سیٹ کی آئی ڈی ڈالنی ہے ٹیک ہے میری سیٹ آئی ڈی ہے پائپ تری پور پائپ سیون ٹیک ہے یہ میری سیٹ آئی ڈی ہے اور ادھر آپ لوگوں نے اپنی سیٹ آئی ڈی کے اگینسٹ لیٹیچیوٹ اور لنگیچیوٹ ڈالنا ہے ٹیک ہے رین اویلیبل لیٹی چیوٹ اپنی سیٹ کے اگینسٹ آپ لوگوں نے ڈالنی ہے جو آپ کا سیٹ ہو اسی کے مطابق آپ لوگوں نے ادھر لیٹی چیوٹ ڈالنا ہے اور پھر نیچے آکے آپ لوگوں نے رین اویلیبل لانگی چیوٹ اس میں بھی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے لانگی چیوٹ ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے سیٹ کی آئی ڈی لکھ دیا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لیٹی چیوٹ اور لانگی چیوٹ بھی لکھ دیا ٹھیک ہے لیٹی چیوٹ اور لانگی چیوٹ یہ تین اپشن پل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ بیک آنا ہے اور ادھر مارکٹ سپیس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے مارکٹ سپیس پر مارکٹ سپیس پر کلک کرنے کے بعد ادھر آپ لوگوں نے لکھ کی تصویریں ابھی ڈالنی ہے ٹاور لکس کی تصویر ہے لیک ون لیک ٹو لیک ٹری اور لیک پور لیک ون پر کلک کرنا ہے ٹیک پو ٹو سیلیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے آپ کا جو لیک ون ہے سیٹ کے اگینسٹ آپ نے لیک ون سے پکچر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لیک ون کا پکچر ہو گیا ابھی لیک ٹو پہ آ رہے ہیں اس پلس آئیکن پر کلک کرنا ہے ٹیک پو ٹو کرنا ہے اور دوسرے لیک کی آپ نے تصویر بنانا ہے ٹیک ہے دوسرے لیک کے بھی تصویر ادھر آ گیا ابھی تیسرے لیک پہ آپ نے آنا ہے ٹیک ہے ٹیپ پو ٹو کرنا ہے ابھی میں یہ تیسرے لیک کی تصویر بنا رہا ہوں ٹیک ہے تیسرے لیک کی طرف جا رہا ہوں ٹیک ہے پرنس تو یہ سیٹ کا تیسرے لیک ہو گیا ابھی چوتھے لیک کی طرف آ رہے لیک پور کی طرف ٹیک ہے جس لیک کی آپ تصویر بنا رہے تو آپ نے اسی پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور پھر ٹیک پو ٹو کرنا ہے ٹیک پو ٹو کرنا ہے لیک پور کی پیکچر بنانا ہے ٹیک ہے ابھی لیک ون لیک ٹو لیک تری اور لیک پور چاروں لیک کی تصویر بھی ہوگی سیٹ آئی ڈی بھی ہم نے ڈال دیا اور اس کے لیٹی چوٹ اور لائنگی چوٹ بھی ہم نے ڈال دیا ٹیک ہے اس کے بعد ابھی آتے ہیں ابھی پھر آپ لوگوں نے سب میٹ پر کلک کرنا ہے سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو کن پم کرنا ہے تو آپ کی جو مطلب جو آپ نے پی لنگ کی ہے آپ نے جو تصویریں لی تھی آپ نے جو سیٹ کی آئی ڈی لی کی تھی اس کے لیوہ کوارڈینیٹس پی لے کہتے ہیں آپ نے تو وہ اپلوڈ ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ بھی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر ڈیپنڈ ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن پاسٹ ہو تو یہ جلدی ڈالنگ لوڈنگ کمپلیٹ کر دے گا ادھروائیس یہ ٹائم لے سکتا ہے تو اور پور چار میں سے دو پائل جو اے ناو اپلوڈ ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تین پائل جو اے ناو کمپلیٹ ہو چکے ہیں پائل چار بٹ چار اپلوڈڈ سب میٹنگ ٹھیک ہے سب میٹ سیکسس آ رہا ہے تو ادھر سے یہ سب میٹ ہوگی ابھی آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے ادھر سے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ابھی آپ لوگوں نے ایک اور اپشن میں جا کے اس کو سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بیک ایرو پر کلک کرنا ہے ادھر میں نے ایک سکرین شارٹ لے لیا ان اپروانگ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جب ادھر سے سب میٹ ہو جائے تو یہ سروے جو ہے نا یہ ان اپروانگ میں آ جائے گا اسی سٹیٹس میں بھی آپ لوگوں نے ایک سکرین شارٹ بنائے کہ اپنی منیجمنٹ کی طرف بیجنا ہے ٹھیک ہے ابھی پھر آپ نے میٹ ٹاس میں آنا ہے میٹ ٹاس میں آنے کے بعد اپنی سیٹ کی آئی ڈی جو ہے نا او سرچ کرنا ہے ادھر آپ کی سیٹ کے آئی ڈی آ رہے ہوگی جس سیٹ کی آپ نے ابھی ای سروے کی ہے نا تو وہ ادھر آئے گی ٹھیک ہے 53 سے 57 ادھر آ رہا ہے ادھر آپ سٹارٹ پر کلک کریں ٹاسک ہے بین سکسیسپولی سٹارٹڈ ٹھیک ہے کمپلیٹڈ اس کا بھی آپ نے ایک سکرین شارٹ بنانا ہے اچھا پرین تو ادھر تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ایس ویڈیو سے ای سروے کا ٹاس پر پام کرنے کا طریقہ سیکھ چکا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ای ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل پی کے ٹیلی کمیونکیشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں ویل آئیکن بھی پریس کرے تاکہ اور جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہو اب لوگوں کو نوٹفکیشن آسانی سے ملے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ